اے ایمان والو روزہ تمہارے پر فرض کیا گیا ہے اس کو تو رکھنا ہی پڑے گا جیسے ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے دنیا میں آئے پیشلی امتیں اس سے معلوم ہوا کہ روزہ کا ایک اثر یہ ہے آدمی متقی پرحضگار بن جاتا ہے کتابوں میں لکھا ہے شیطان جتنا روزے سے ڈرتا ہے انسان کے اتنا اور کسی سے نہیں کیوں اس لئے کہ یہ شہوتوں کو توڑ دیتا ہے انسان کی جذبات کو قابو میں رکھتا ہے روزہ تو جب بندر ہی کمزور ہو گیا جذبات ہی کمزور ہو گئے تو شیطان کو پھر موقع نہیں ملتا ہے خواہشات چی نفسانی جو ہے وہ ڈب جاتی ہے اس سے اس نے فرما کہ روزہ گناہ ہوں اور منقرات سے بچنے کے لئے ایک ڈھال ہے شیلڈ تو شیطان جو ہے اس سے دور رہتا ہے روزے سے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے دل صاف ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ انسان کے بدن میں فرشتوں کی کوئی چیز نہیں ہے کیا یعنی فرشتوں کے ساتھ جن چیزوں کی مشابت ہوتی ہے کوئی چیز نہیں جیسے ہاتھ پاؤں ہیں اور نانک ہیں اور باقی ہیں اندر فیبریں ہیں اور دل ہے کیا کیا ہے ہاں ایک چیز ہے وہ ہے روح وہ ہے وہ ہے روح اس روح کو مناظبت ہے فرشتوں کے ساتھ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ انسان کا بدن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے یہ سبب بھی بائید ہے اور نطفے سے بنایا ہے یہ سبب بھی قریب ہے نطفہ بنتا ہے خون سے اور خون بنتا ہے غزہ سے اور غزہ نکلتی ہے کہاں سے زمین سے یہ سبب بائید کہلاتا ہے اور نطفہ سبب بھی قریب ہے تو آدمی کا جسم تیار ہو گیا اب یہ زندہ کیسے ہو جائے گا جب تک اس میں روح نہیں ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں روح ڈالتے ہیں تو اس کو علمائی کرام نے فرمایا کہ ایک ہے عالم خلق ایک ہے عالم عمر عالم خلق اس سے کہتے ہیں جس میں میٹیریل کی ضرورت پیش آ جائے جیسے یہ نطفہ ہے باقی چیزیں ہیں عالم عمر جو ہے وہ اس میں میٹیریل کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے وہ اللہ کا حکم ہے جیسے قرآن پاک میں بھی ہے یس آلونک آنی روح قلو روح من عمر ربی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں کہ روح کی حقیقت بتا یہ روح کیا چیز ہے تو ان کو جواب دے دیجئے یہ اللہ کا حکم ہے میرے روح کا ایک عمر ہے تو عالم عمر کی چیز ہے روح اسے روح کی صفائی ہوتی ہے دل کی صفائی ہوتی ہے اور ایک روایت میں ہے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سومو تصیحو لوگو روزہ رکھو اور سہت مند ہو جاؤ تو روزہ رکھو سہت مند رہو گے بظاہر تو لگتا ہے کہ بھئی ایک آدمی روزہ رکھ رہا کمزور ہو جائے گا نہیں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھو گے سہت مند رہو گے روزہ رکھنے سے درجلوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اب آج تو میڈیکل سائنس سے اور کیا کیا تحقیقات ہیں آپ دیکھیں گے اکباروں میں بھی وہ مزامین نکلیں گے اور ڈاکٹر صاحبان نے بھی بہت اس وقت لکھا ہے کہ روزہ کے کیا کیا فوائد ہیں اگر ان فوائد کو نظروں میں رکھیں گے اگر کوئی آدمی صرف جسمانی ہی نفع کا تعلیب ہو تو تب بھی وہ کہے گا نہیں روزہ ترخنا ہی پڑے گا کیوں کمزور نہیں ہو جائے گا وہ ظاہر ہے ظاہر سے اٹھ پر بھوک تو لگے گی لیکن سینکلوں بیماریوں کا صدیباب ہو جائے گا پر ہمیں وہ نہیں دیکھنا ہے کہ صحت کے کتنی ہو جائی کیا ہو جائے گا ہمیں اللہ کا حکم ہے یہ اور روزہ رکھنا چاہیے